جب انسان اچھی نیت سے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں اس انسان کی مدد کرتا ہے ظاہر اس کے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی اشترانوی کم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان اروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اپنے حقوق حاصل کر سکیں ایک طرف وہ خواتین جو پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ ہیں اور اپنے حق کو منوانے کے لئے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لئے سڑکوں پہ مطالبات کر رہی ہیں دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں آسمہ حامد جو کہ ایک ورکنگ ویمن ہے اور ساتھ میں ہاؤس وائف بھی ہیں اور یہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ اپنا حق مانگنے نہیں گئی آپ ایک ورکنگ ویمن بھی ہیں اور ہاؤس وائف بھی جی کتنے بچے ہیں میرے تین بیٹے ہیں پولیس میں ہے تو آپ دونوں میہ بیوی جو ہیں وہ گھر کا جو پہی ہے وہ چلاتے ہیں جی بالکل آپ نہیں گئی پلے کارڈ اٹھا کے اپنا حق مانگنے میں اس بات کو اچھا ہی نہیں سمیتی کہ اگر عورت نے رائٹ لینا ہے تو اس نے صرف سڑک پہ کھڑے ہو کر ہی رائٹ لینا ہے رائٹ حاصل کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ اپنا حق لے سکتی ہیں مثلا میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں اور میں کمرشل ورک بھی کرتی ہوں تو دیکھیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے پیئے کو چلانا چاہتی ہوں میں اپنے میاں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتی ہوں اس طرح میں اپنا رائٹ حاصل کر رہی ہیں کس طرح سے آپ لوگ گھر کا جو ہے وہ سرکل چلا رہے ہیں آپ کے ہزبنٹ بھی پولیس میں ہے اور بڑا اچھے دپارٹمنٹ میں ہے وہ تو کبھی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے آکے کہا کہ کھانا گرم کر دو پہلے پھر بعد میں جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں نہیں انہوں نے کبھی مجھے اس طرح فورس نہیں کیا کہ آپ نے کام کرتے ہوئے اپنا کام چھوڑنا ہے اور آپ نے میرا کام کرنا ہے وہ میرے کام میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں اور اس لیے میں ان کے شانہ کھڑے ہو کے ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں اپنے بچوں کے فیچر کو سیکیور کرنا چاہتی ہوں اور سیکیور کرنے کے لیے میں نے سمجھا کہ یہ بہترین حل ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور آپ ایک اچھا ورک بھی کر رہے ہیں تو کتنے عرصے سے آپ یہ سیلون کا کام کر رہے ہیں میں تقریباً آٹھ سال سے یہ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ کے ہزبنٹ جو ہیں وہ اپنے کام کو منیج کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے منیج کرتے ہیں ہم دونوں ہی اپنے کام کو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے منیج کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ بہتری ہے اور انشاءاللہ اس میں اور زیادہ بہتری آئے گی جب انسان اچھی نیت سے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں اس انسان کی مدد کرتا ہے ظاہر اس کے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہوگے کہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی تو میرا جسم اور میری مرضی جو ایک سلوگن بنا ہوا ہے اور خواتین یہ لکھ کے سڑکوں پہ پھر رہی ہیں ساری خواتین نہیں لیکن وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو کبھی آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنے ہزمنٹ سے جائے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو یا اپنا بستر خود گرم کرو یا پھر لو میں بیٹھ گئی یا اپنا موزہ خود تلاش کرو نہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا عورت کو اس سے پہلے بھی اس کے رائٹس ملتے رہے ہیں لیکن اب کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے اس سلوگن کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ وہ اس موہم میں کامیاب نہیں ہوں گی بلکہ اس میں وہ ناکام ہوگی مرد نے ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں عورت کو اس کے رائٹس دیئے ہیں مرد تو بہت سے شکلوں میں ہے بھائی کی شکل میں بھی ہے والد کی شکل میں بھی ہے ہزمنٹ کی شکل میں بھی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہم اس سلوگن کے ساتھ بھائی باپ خاوند سب کو بیچ میں نہیں لارے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایک مرد کو ذمہ دار دیکھا ہے چاہے وہ میرے والد کی شکل و صورت میں ہے میرے بھائی کی صورت میں ہے یا وہ میرے خاوند کی صورت میں ہے لیکن ہم اس سلوگن کو لے کے اس رشتے کی عزت مجروع کر رہی ہیں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوئے کہ آپ سوسائٹی میں جا رہی ہیں یا کبھی آپ کو بھائی کی طرف سے بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کبھی آپ کی ہزمن نے آپ کو مارا ہو یا کبھی بدتمیزی کی ہو چھوٹے موٹے لڑائی جگڑے تو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں تو کیا اس بنا پر خواتین پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ جائیں گے نہیں نہیں یہ بہت بلکل یہ غلط ہے اس طرح میرے ساتھ میری لائف میں کبھی اس طرح نہیں ہوا جب ہم نے کسی مسئلے کو بیٹھ کر ڈسکس کیا اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کیا تو انہوں نے بھی اس کام میں میری مدد کیا اور الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے آٹھ سال سے اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے سرانجام دے رہی ہوں بلکہ اس سے زیادہ میرے معاشرے میں میری عزت بڑی ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت میس سونیا بھی موجود ہیں آپ کے مطابق میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہونا چاہے جسم میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتا آپ ان چیزوں کو پرموٹ کریں جن چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے جو ورکنگ ویمن ہے جو اس کا حق رکھتی ہیں جیسے دیکھنے کسی چیز کی اجاد ہو آپ نے کوئی کام کیا ہو جو اچھے کام کو پرموٹ کریں اس چیز کو پرموٹ نہ کریں خدا رہا خواتین کا عالمی دن اس دن کو منانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں آپ کے خیال میں کون سے طریقے ہونے چاہیے اس کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اسلامی پوائنٹ آف یو کے مطابق چلیں اسلامی تلیمات کو آپ سرچ کرتے ہوئے اس فیلڈ میں آگے آئیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ہوگی ایک طرف وہ خواتین جو اپنے حق مانگ رہی ہیں سڑکوں پر دوسری طرف آسمہ جیسی خواتین بھی ہیں جو کہ اپنے کام سے اپنے آپ کو منوار رہی ہیں اسی کے ساتھ اپنی مذبان اور عرصہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ